بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اللہ سب سب خیر و حافظ ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم ویب ڈیزائننگ کی سیریز کے اندر ایش ٹی ایمل فائف کو کور کر رہے ہیں سو میں نے سوچا کیوں نہ ان تمام دوستوں کے لیے جن کو آلڈی ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس آتی ہے ان کے لیے ایک میں پریکٹس سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں جس کے اندر میں کچھ آپ کو پریکٹس کے لیے ورک دیا کروں گا آپ نے پھر آپ پہلے اس کو خود ٹرائی کرنا کرنا ہے پھر بعد میں انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میری ویڈیو سے ہیلپ لے کر اس چیز کو ٹرائی کر سکتے ہیں دوستو یہ پریکٹس سیشن آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیلپ فور رہے گا اس میں آپ کو بہت کچھ ایش ٹی ایمل سی ایس ایس کا سیکھنے کو ملے گا سو آج ہم جو چیز فرسٹ پریکٹس سیشن کے اندر جو چیز بنانا سیکھنے لگے ہیں وہ ہے جی ایک پیارا سا بیوٹی فول سا نیوگیشن بار سو یہ نیوگیشن بار کیسے کرتے ہیں یہ دوستو آپ کا آج کا ٹاسک ہے ٹاسک نمبر ون ویڈیو کو پاس کریں اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ خود سے کریں اگر آپ کو ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس آتی ہے اگر آپ سے یہ ہوا تو ویل دن نہ ہوا تو پھر آپ میری ویڈیو کی نیکسٹ ویڈیو کو سٹارٹ کریں اور دن اس کی ہیپ سے یہ نیوگیشن بار بنانا سیکھیں چلیں یہ بیوٹی فول سا نیوگیشن بار کیسے بناتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹل سب سے پہلے دوستو ہم نے بھی رانی ہے ایک ڈیو سو بارڈی کے اندر ہم نے لے لی ایک ڈیو اس ڈیو کے اندر میں چاہیے ایک ایچ ون ہیڈنگ جس کے اندر میں اپنا لوگو یعنی اپنا جو بھی کمپنی کا یا انپنیسٹر کا لوگو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے نیوگیشن منی بنانے کے لیے ایک یو ایل اور اس یو ایل کے اندر کچھ ایل آئیز ٹھیک ہے ایل آئی کے اندر ہم نے پہلا ایل آئی لکھ دیا ہوم پھر دن ہم نے دوسرا جو ایل آئی وہ لکھ دیا سرویسز پھر ہم نے جو تیسرا ایل آئی ہے وہ لکھ دیا جناب آباؤٹ اور پھر جو چوتھا ایل آئی ہے وہ ہم نے لکھ دیا بلاغ اور پھر پانچوں ایل آئی ہم نے لکھ دیا کیا بھلا کونڈیکٹ اتنا کر کے ہمارا ایسٹی ایمل کا کام یہاں تک ہوتا ہے فینش اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ انٹرنل سی ایس ہے سو انٹرنل سی ایس ایس کہاں پہ ایڈ کرتے ہیں آپ کو بہ خوبی بتا ہے اگر آپ نے ایسٹی ایمل سی ایس ایس کی ہوئی ہے ہیڈ سیکشن کے اندر ہم سٹائل ٹیگ لگاتے ہیں اور اس سٹائل ٹیگ کے اندر ہم جو ہے وہ اپنا ساری ساری سی ایس کرتے ہیں اب دوستو یہاں تک کرنے کے بعد میں آپ کو اتنا سال سے اس کو ریفرش کر کے یہ دکھاتا ہوں ریفرش کیا اور یہ دیکھو آپ کا کچھ اتنا سا ورک ہو گیا اب سب سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے جو بروزر کی بائی ڈیفال پیڈنگ اور مارجن ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کہا یونیورسل سلیکٹر اور اس کے لئے ہم نے کہا جو بائی ڈیفال پیڈنگ ہے میرے بروزر کی وہ زیرو کر دو ختم کر دو اور مارجن بھی بائی ڈیفال جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے کہا زیرو کر دو اور اس کے بعد میں نے کہا میرے پورے کبورے ڈاکومنٹ کے لئے جو بوکس سائزنگ ہے اس کو بارڈر بوکس کر دو ٹھیک ہے چلے یہ آپ نے جب بھی آپ کوئی ویب سیٹ بنائیں کچھ بھی کریں ایسٹی ایسٹی ایسٹ کے ساتھ دوسرے یہ اتنا سٹائل ضرور مست کر لیا کریں یہ سمجھے ایک ڈیفالٹ ہے یہ مست ایڈ گیا کریں اس سے آپ کے ویب سیٹ کا فی اٹریکٹیو ہو جائے گی اوکے سو دین اب مجھے کیا کرنا ہے اپنی بارڈی کا کلر چینج کرنا ہے بیگرون تو اس کے لئے میں نے کہا میری جو بارڈی ہے اس کے اندر جو اس کا بیگراؤنٹ کلر ہے وہ کیا کر دو سو has 262626 یہ ایک x exè code is my color کا یہ میں نے اتنا کرنے کے بعد میں سا 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 آپ کو ہر step کے بعد دکھاؤں گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر جیسے میں نے فی سیری پرش کیا دیکھو آپ کا margin buy default 0 ہو گئی اور بیگرون کلر بھی یہاں پر چینج ہو گیا اب مجھے styling کرنی ہے اپنے اس ڈیو کی سو میں نے کہا سب سے پیدا مجھا کیا میں نے کہا جو میری ڈیو ہے یہ ڈیو میرا ایک سیلیکٹر تھا میرے دیو کی جو ورث ہے وہ 100% سیٹ کر دو یعنی جتنی میری دیوائیس کی ورث ہے اتنی ہی آورال میری اس دیو کی ورث سیٹ کر دو اس کے بعد میرے دیو کی ہائٹ ہے وہ 100 پیگزل سیٹ کر دو اور اس کے بعد میرے دیو کا بیک گراؤنڈ ہے وہ چین کر کے ہیش 333 یہ ایک ہے کہ کوڑ ہے جو پیارا سا میرا بیک گراؤنڈ کے سیٹ کر دے گا اس کے بعد میرے دیو ہے نا اس دیو کے اندر جو اندرونی سائٹ سے دونوں سائٹ سے لیفٹ اور رائٹ سے جو فاسٹ ہے یعنی پیڑنگ 你就 vai garden فاسٹ ہے جو فاسٹ ہے جuli Boat them میں نے پیڑنگ مطی prepares بٹم سے زیرو کار دو اور left struck left struck right �ہ left cps جائے bottom söyleye mor لی wp ٹھیک ہے مطzing ہم استوامd także یہ stripe کچھ آ musun فاصلہ ہے لیفٹ سے 100 پکزل ہو گیا اور رائٹ سے 30 پکزل ہو گیا اس کے بعد آپ کی ڈیو کی جو ہائٹ ہے وہ دیکھو وہ 100 پکزل سیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اتنا کار دیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب مجھے اپنے ڈیو کے نصف پر یہ جو ایچ ون ہیڈنگ ہے اس کو سٹائل کرنا ہے میں نے کیا کیا میں نے کہا جو میری ڈیو ہے اس کے نصف پر جو ایچ ون ہیڈنگ ہے اس ایچ ون ہیڈنگ کا جو سب سب پر کلر ہے اس کے بعد میں نے کیا میں نے جو ایچ ون ہیڈنگ ہے اس کا جو فون کا سائز ہے نا فون سائز فون سائز وہ کتنا کر دو وہ 25 پکزل کر دو اس کے بعد میں نے کیا جو میری ہیڈنگ ہے اس کی لیٹر سپیسنگ ہے یعنی ایچ لیٹر کے دمائن جو سپیس ہے وہ 10 پکزل کر دو 10 پکزل اس کے بعد میں نے کیا جو میرا ایچ ون ہیڈنگ ہے اب ہی اتنا کر گیا پہلے دکھوں آپ کو فف سریفیش کیا اور دیکھو کچھ اس نے آپ کو ہیڈنگ نظر آ ریا اب اس ہیڈنگ کو مجھے بالکل ڈیو کے سینٹر میں لے کرنا تو دیو کو سینٹر میں لانے کے لیے یعنی ورٹیکل سینٹر میں کرنے کے لیے دوستو ہمارے پاس آپ کو پتر نا لائن ہائٹ ہوتا ہے تو میں نے لائن ہائٹ دے دیا 100 پکزل ٹھیک ہے یہ 100 پکزل مجھے کیسے پتہ چلا ہے مجھے لائن ہائٹ 100 پکزل دوں گا تو ورٹیکل یہ بلکل سینٹر میں آ جائے گا دوستو جتنی آپ کی چیز کی پیران چیز کی ہائٹ ہونا اتنی اگر آپ یہاں پہ لائن ہائٹ سینٹر کر دو گنا تو بسکل آپ کی چیز بلکل سینٹر میں آ جاتی ہے اور دیکھو آپ کا جو ہائٹن 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 ہائٹ میں آ گئی ہے اب مجھے گئے اپنا اس مینو کو اٹھا کر یہاں پر رائٹ سائٹ میں لے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کروں گا اس کے لیے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اسٹیل کرنا ہے اپنے اس یو ایل کو اسٹیل کرنا ہے اگر آپ نے اس لائی جو آپ نے ایک اگر آپ نے اینکو اپنے کلک کی اپل بنا نہ ہو یعنی ان کو لنکس میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں بہتا ہی ہے ان کے لیے آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ انکر تیگ آئٹ کر دیں اینکر تیگ ہے ٹھیک ہے اوکے انکر تیگ آئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آئے اور سوری انکر تیگ کے اندر آپ اچ لائب بھی تو ایڈ کرنا لنک دینے کے لیے اگر آپ نے اپنے پر اپنے پر ایک ویب سر بنا رہے ہو اس کے لئے ایچی ایچی ایف ہم نے دے دیا ایچی ایف کو ہم نے سمپل ایم پر چھوڑ دو آپ اس ایچی ایف میں کیا دیتے ہو اپنے اس پیج کا نام دے اپنے اس پیج کا لنک بتاتی ہو یعنی جیسے ہوم ڈاٹ ہٹی ایمل یہاں پہ سر ویسیس ڈاٹ ہٹی ایمل جیسے آپ اس ہوم پہ کلک کرو گے جیسے ہوم آپ کو ایک ویسی اس کا اسی اب کل ہے امیاری طرح کی آئیے اسے دفعہ اسے دفعہ رفظ کیا سکتے ہیں مجھے اس P1 کو اٹھا کر رائٹ سائڈ پہ لیک میںJesus اس کے لئے میں کریں ہم اکسی رڦے کے لئے ہم ریٹ کرٹے ہیں مجھے ہے میرے ورث میں مجھے تک ساری ورث یہ میرے سمجھا گئے اب مجھے اپنی اس UL کو تھوڑا اوپر کی طرف یعنی طاپ کی طرف لے کے جانا دوستو اگر کسی چیز کو واپس طاپ کی طرف لے کے جانا تو اس کے لیے ہم مارجن دیتے ہیں اس کو مارجن مائنس میں مائنس سکسٹی پیگزل مائنس سکسٹی پی ایکس پیگزل اور یہ ایف ایف سی ریفلش کیا ہے دیکھو یہ بالکل یہاں بھی آگیا اس کے بعد مجھے کرنا ہے اس کے بعد مجھے اب کچھ نہیں کرنا اس کے بعد ہاں ایک کام کرنا ہے مجھے ڈسپلے کرنا ہے اس کو یعنی یہ ساری جو میری UL کے اندر یہ جو سارے کے سارے لائیں ہیں یہ ایک رو میں آجائے تو ایک رو میں لانے کے لیے آپ کو بتانا ہم ایک پراپٹی یوز کرتے ہیں ڈسپلے فلکس کے نام سے ڈسپلے فلکس اوکے تو فلکس کرنے سے کیا ہوگا ڈسپلے فلکس کرنے سے یہ بالکل جو ہے وہ ایک رو میں آجائے چکی ہیں ساری چیزیں اور جسٹیفائی کونٹینٹ کے اندر میں نے گیا دیا سپیس بیٹوین سپیس بیٹوین کرنے سے کیا ہوگا میری جتنے بھی الائن کے درمیان سپیس آجائے گی اس کے بیٹوین سپیس آجائے گی سٹیف 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 کیا دیکھو سب کے بیٹوین سپیس آگئی ہے سمریے بات تو بیٹوین جیسی سپیس آئی چلے بڑی آگیا لیکن یہاں بھی سکسٹی پرسنٹ اور اس سے یہ ہوگا اگر یہ لائن سے باہر چلا گیا اس کے علاوہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو بیسے چلے ہم جسٹ ڈسپلی فلکس کر لیتے ہیں ڈسپلی کرنے کے بعد اب مجھے ایک کام کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے کہا جو میری ڈیو ہے اس ڈیو کے اندر جو یو ایل ہے اس کے اندر جو ایل آئے ہے اس ایل آئے کا لیسٹ سٹائل ٹائپ ختم کرو سب سے پہلے لیسٹ سٹائل نن کر دو اتنا کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ کو ایف آفی سے ریفرش کیا تو آپ کے بولٹس جو ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں بولٹس تو ختم ہو گئے ہیں لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہیتا ہوں ہم نے کہا جو میری ڈیو ایل کے اندر جو ایل آئے ہے اس کا مارجن اس کے درمیان میں سپیس دینے کے لیے ہم مارجن دے دیتے ہیں تو مارجن ٹاپ بارٹم سے زیرو اور لیفٹ رائٹس ہے کسٹر کو دیکھنے کا 30 پیگزل چلے اتنا کرنے کے بعد دیکھنا ہے ان کے دنیاں سے آپ جانے کے دنیاں سے دیکھو ان کے دنیاں میں جو ہے وہ سپیسیز آگئی ہیں سپیسیز آنے کے بعد اب ہم نے کہا کرنا ہے next آئے ایل آئے کو ہم نے کا لیا سٹائل اب اس آئے کے اندر جو ایل آئے کے اندر جو ایکر کے ٹیگ لگے ہوا ان کو سٹائل کرنا ہے تو ایکر کے اندر کے ٹیگ لگے ہو اس کے بعد اس کا جو فاؤنڈ کا سائز ہے وہ ٹونٹی پیکزل سیٹ کر دو اور اس کے بعد جو اس کا میرے فاؤنڈ کا جو کلر ہے وہ ہیش ایف 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 یعنی وائیڈ کلر سیٹ کر دو تو اتنا کرنے کے بعد میں کوئی دفعہ اس کو دکھا دیتا ہوں ایف 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 ریش اور یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے سو بوں گائز دیکھو کتنا بیوٹی فول انڈ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو دوستو یہ بنگی آپ کا بیوٹی فول سا نیوگیشن بار اگر آپ اس کے ا کو پر کلک کرو تو یہ دیکھو کلک کے بل بھی ہے معلوم اگر میں کسی ایک کو یہاں پہ ریفرنس دیکھیں دیکھا ہوں آپ کو معلوم یہاں میں جیسے اپنی ویپسر کا لنک دیتا ہوں www.kizr-shal-technical.online یہ میری ویب سیٹ کا یو ارل ہے تو جیسے یہ میں نے یو ارل دیا اب میں آپ کو دکھاؤں اس اگر کے ایفرش کیا اور جیسے میں ہوم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جیگا خیزشارڈکنیکل.ونلائن میری افیشل ویب سیٹ کے اوپر میری ویب سیٹ کا پہلے لنک خیزشارڈکنیکل.کام تھا اب ڈاٹ کام کو چینج کر کے ڈاٹ اونلائن کروالی ہے میری ویب سیٹ کا نیوی لنک یہ ہے یہ ہماری افیشل ویب سیٹ ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو نیویگیشن مارکی سے مجھے آئی ہوگی ٹھانگی سو مائیٹی لنگ آئیز ٹیک کیئر اللہ حافظ